السلام علیکم ورحمت اللہ کلاس کے سیون سبجک ناظرہ لیکچر نمبر فائف پیارے بچوں ہم نے اپنے ناظرہ کے پچھلے لیکچر میں پارا نمبر بائس رکو نمبر ایک اور دو پڑھ لیا تھا اور ساتھ ہم نے دوسرا کلمہ اس اور ترجمہ یاد کیا تھا پیارے بچوں آج کا ہمارا سبق پارا نمبر بائس رکو نمبر تین سے شروع ہوگا ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں آپ سب بابوزو ہو کر قرآن پاک لے کے بیٹھ جائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اجہ الذین آمنوا ذکر اللہ ذکرا کثیرا کثیرا وسبحوه بکرة واسیلا هو الَّذِي يُسَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الیلَ النُّور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رُحِيمًا تَحِجَّتُهُمْ تَحِجَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْدَهُ سَلَامٌ وَأَعِدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَجُّهَنَّ بِالشُّهُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا نَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَثِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَدْلًا كَدِيرًا وَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِكِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ بَكِيلًا يَا أَجْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ تَلَّكْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سِرَ ثَرَاحًا جَمِيلًا يَا أَجْهَنَّ بِالشُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِ آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عِلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ أَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعْكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِنَّ بِشِي إِنْ أَرَادَ النَّبِشِي أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِسَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عِلِمْنَا مَا فَرَدْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلِيْكَ حَرَجٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْذِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ بْتَغَيْتَ مِمَّنْ عِذَلْتَ فَلَا جُنَاهَ عِلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرْ وَأَعْيُنُهُنَّ فَلَا وَلَا يَحْذَنَّ وَيَرْدَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عِلْمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوَّ عِجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ اللَّهُ عِلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا يَا أَيْجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا بِشِي إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَازِرِينَ إِلَاهُ ولكن إذا دُعِيتم فَادْخُلُوا فَإِذَا تَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِنَّ بِشْيَ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْهَقُلِ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعٍ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَتْحَرُوا لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَذِيمًا إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلِيمًا لَا جُنَاهَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا اَبْنَاءِ اَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عِلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُسَلُّونَ عِلَى النَّبِشِ يَا أَجُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعِنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعِدَّ لَهُمْ عِزَابًا مُهِينًا والَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اَكْتَسَبُوا فَكَدْ اِحْتَمَلُوا بُحْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا يَا أَيْشُهَنَّ بِشُّ كُلِّ أَزْوَادِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَا فَلَا يُؤْسَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَابِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُكِفُوا أُخِذُوا وَكُتِّلُوا تَقْطِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْتِيلًا يسألك الناس عن الساءة كل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون كريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون ولشا ولا نصيرا يوم تكلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أتعنا الله وأعتعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أتعنا سادتنا وكبراءنا فأدلون السبيلا ربنا آتهم دعفين من الأعذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم زنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها وحملها الإنسان إِنَّهُ كَانَ زَلُومًا جَهُولًا لِيُعِذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِكِينَ وَالْمُنَافِكَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا پیارے بچوں آج کا ہمارا قرآن پاک کا سبق یہاں مکمل ہوتا ہے آج ہم نے رکو نمبر تین تا رکو نمبر پانچ پڑھا ہے آپ اس کو بار بار دہرائیے گا تاکہ آپ کو قرآن پاک جو ہے وہ تجوید کے ساتھ پڑھنا آ جائے اس کے ساتھ آج ہم کلمہ نمبر ایک یعنی کہ پہلا کلمہ اور تیسرا کلمہ یاد کریں گے ترجمہ کے ساتھ میں پڑھتی ہوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تیسرا کلمہ تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و لا حول و لا قوت اللہ باللہ علیہ العظیم ترجمہ پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے پیارے بچوں آج کا ہمارا لیکچر یہاں مکمل ہوتا ہے آپ نے قرآن پاک کے سبب کو بار بار دہرانا ہے اور اس کے ساتھ پہلا اور تیسرا کلمہ ترجمہ کے ساتھ بہت اچھے سے یاد کرنا ہے جزاک اللہ خیرہ